سو ہیلو ارمان آس کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جلیوی بھائی پارٹ 1 اپیسوڈ نمبر 1 کے یہاں پہ جلیوی بھائی کو دکھایا جاتا جلیوی بھائی سب سے پہلے سانتی کی گھر میں جاتی ہے اور وہاں پہ جھاڑو پوچھا کرتے ہیں جب وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا جو دیور ہوتا سانتی کا وہ اس کی جلیویوں پہ نجر رکھے ہوتا ہے اور جلیوی بھائی کے ساتھ انجوئی کر رہا ہوتا دن میں اس اپنے دیک کر تب ہی اس کے ہاتھ سے جو ہے گلاس گر جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے تب ہی سانتی آتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کے پیسے جو ہے تیری پگار سے ہی کٹیں گے تب ہی جلیوی بھائی بھائی بولتی ہے کہ یہ تو میں نے گرایا ہی نہیں تب ہی اس کو چپ کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ چپ چپ جھاڑو مار اور یہاں سے چلی جا اب یہ جانے لگتی ہے تو سانتی جو ہے اس کو پگار دیتی ہے تو وہ پیسے کاٹ کر ہی دیتی ہے اب جو ہے جلیوی بھائی دوسرے کے گھر میں جاتی ہے جس کا نام بریج موہن ہوتا ہے یہاں پہ جیسے یہ آتی ہے تو سریعہ جو ہوتی ہے وہ برتند ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ جلیوی بھائی کو لیٹ ہو جاتا ہے اب وہ آتی ہے اور بولتی ہے کہ سریعہ بیٹا تم جاؤ اپنا کام کرو میں برتند ہو لیتی ہوں اب وہ برتند ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے بریج موہن جو بڑھا ہوتا اس گھر کا مالک اس کے پیروں میں مالس کرنے لگتی ہے تب ہی وہ بڑھا کو زیادہ اٹھرکی ہوتا ہے اس کی نظر جلیوی بھائی کے جلیویوں پہ ہوتی ہے تب ہی جلیوی بھائی سمجھ جاتی ہے کہ یہ بڑھا کو زیادہ اٹھرکی ہے اب جلیوی بھائی کو مکھن لگانے لگتا ہے بڑھا اور اس کو پگار دیتا ہے تو وہ پورا پگار دیتا ہے ہر وار اور وہ جو ہے پانچ سو روپے ایکسٹر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا مالس کرتی ہے تو وہ خوص ہو جاتا ہے بڑھا اور اس کو پانچ سو روپے ایکسٹر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ آج کے بعد تو مجھے ددہ جی مت بولا کرنا مجھے بریج مہنی بولنا اس کے بعد جلیوی بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے آج کے بعد میں تمہیں بریج مہنی بولوں گی اب سریعہ کا یہاں پہ پارسل آتا ہے سریعہ کا بوائی فرینڈ نے ایک ٹریس بھیج ہوئی ہوتی ہے تب ہی اس کا فون کرتا ہے اس کا بوائی فرینڈ اور بولتا ہے کہ وہ ٹریس جو ہے مجھے پہن کے دکھایا تب ہی یہ ویڈیو کول پہ اسے پہن کے دکھانے لگتا ہے اور یہ دونوں انجوئے کرنے لگتے ہیں تب ہی جلیوی بھائی جو ہے ان دونوں کو گیٹ سے چھپ چھپ کر دیکھتی ہے جیسے ان دونوں انجوئے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جو ہے سریعہ کے موائل پہ ایک ایمیس آتا ہے وہ ایمیس دیکھنے کے بعد سریعہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ اس کے بوائی فرینڈ کا اور ان دونوں کا جو ہے پرائیوٹ والا ویڈیو ہوتا ہے جسے دیکھ کر جو ہے ایک گھبرا جاتی ہے اور بولتے ہیں اپنے بوائی فرینڈ سے کہ تُو نے یہ ویڈیو میں جو ہے کیوں بھیجا ہے وہ بولتا کہ یہ تو میں نے تمہیں بھیجا ہی نہیں اب یہاں پہ جو ہے جلیوی بھائی سمجھ جاتی ہے کہ سریعہ میڈم کو کوئی پریشان کر رہا ہے اور بولتی ہے کہ اس کا پتہ ہمیں ہی لگانا پڑے گا اور اسی کے ساتھ اپیسوڈ 1 سمات کر دی جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں اپیسوڈ 2 میں کیا ہوتا ہے کیا جلیوی بھائی جو ہے اس بلیک میلر کو پکڑ پاتی ہے یا پھر آگے اور بھی آپ کو کتنا انٹرٹین کرتے ہیں جلیوی بھائی ہے اپیسوڈ 2 میں اپتہ چلے گا تو بنیں ہمارے ویڈیو کو ساتھ چینل کے ساتھ اور ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتا گی لوڈیو ویڈیو ویڈیو انٹرٹین کر پا بھائی